سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خوشخبری باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف وفقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ تقریباً سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی جامعہ ترمیزی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیات شیخ المشایخ حضر سید محمد عبدالقضیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی حضرباد جیسا کہ ترمیزی شریف کے درس کا ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے عبارت پڑھی جاتی ہے پھر ترجمہ کیا جاتا ہے اور مضمون سے متعلق مختصر سی تشریح کی جاتی ہے اب نماز کا جو عنوان شروع کرنا باقی ہے اس سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھا گیا کہ نماز سے متعلق ضروری معلومات بنیادی تفصیلات آپ حضرات کے کوشش گزار کیے جائیں تاکہ رکن اعظم اصل رکن ادا کرنے سے پہلے ہم اس کے مسائل سے اور احکام سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تاکہ ہماری عبادت بھی درست ہو اور اس میں کوئی نقص اور کمی باقی نہ رہے اسی غرص سے الحمدللہ نماز کے متعلقات اور تفصیلات کو بیان کیا جا رہا ہے اسی کی آج یہ سولوی نشست ہے اس سے پہلے کی نشست میں نماز میں شک اور اس کا حکم تھا اب سجدہ تلاوت کا بیان آج کی نشست میں ہوگا کہ قرآن مجید میں جو سجدے کی آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت کرنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے قرآن مجید کی چودہ آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے پڑھنے یا سننے پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں احناف کے پاس سجدہ تلاوت واجب ہے فلفور کریں بہتر ہے اگر فلفور نہ کریں تاخیر سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ جبکہ نماز کے باہر سجدے کی آیت تلاوت کی جائے یا سنی جائے اگر نماز کے اندر سجدے کی آیت تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہے البتہ نماز میں جو سجدہ واجب ہوتا ہے اگر نماز میں نہ کریں تو خارجِ صلاة نماز کے باہر وہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا قرآنِ مجید میں کل چودہ سجدے ہیں سجدے تلاوت کا طریقہ سجدے تلاوت دو تکبیروں کے درمیان نماز کے شرائط سے کیا جاتا ہے مگر اس کے لئے ہاتھ اٹھانے اور تشہد و سلام کی ضرورت نہیں ہیں سجدے تلاوت کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لئے ہیں یعنی پاک ہونا جو شرائط ہیں بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ کا پاک ہونا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ تقریبا شرائط سجدے تلاوت کے لئے بھی وہی ہیں جو نماز کے سجدے کے لئے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ سجدے تلاوت میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں یہ ایک سجدہ ہوگا اور تشہد اور سلام کی بھی ضرورت نہیں ہے سجدے سے سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جا سکتے ہیں یا بیٹھ جا سکتے ہیں سجدے تلاوت میں وہی تسبیح ہے جو نماز کے سجدوں میں پڑھی جاتی ہے سجدے تلاوت میں بھی سبحان ربیل اعلا پڑھنا ہے کوئی اور ذکر یا کوئی اور تسبیح نہیں ہے سجدے تلاوت میں دو قیام مستحب اور دو تکبیریں مسنون ہیں سجدے تلاوت میں دو قیام کا مطلب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر سجدے تلاوت ادا کریں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں پھر سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونا مستحب ہے دو قیام مستحب ہیں اور دو تکبیر ہیں یعنی سجدے میں جانے کی ایک تکبیر اور سجدے سے اٹھنے کی ایک تکبیر کہنا سنت ہے یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں جائے پھر سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے یہ مستحب ہے مسنون ہے سجدہ تلاوت کی آیتیں ان صورتوں میں ہیں چودہ سجدہ احناف کے پاس واجب ہیں اور امام شافعی کے پاس بھی چودہ سجدہ واجب ہیں لیکن ان کے پاس سور حج میں دو سجدے ہیں اور سور سات کا سجدہ ان کے پاس واجب نہیں ہے البتہ احناف کے پاس سور حج میں ایک سجدہ ہے اور سور سات کا سجدہ بھی واجب ہے وہ صورتیں جن میں آیت سجدہ موجود ہیں وہ جملہ چودہ صورتیں ہیں سب سے پہلے سور اعراف نوے پارے میں ایک سجدہ ہے پھر سور رعد تیرہوں پارے میں ہیں سور نحل چودہوں پارے میں ایک سجدے کی آیت ہے سور بنی اسرائیل میں ایک سجدے کی آیت ہے پندرہوں پارہ سور مریم سول میں پارے میں ایک سجدے کی آیت ہے سور حج سور حج میں سجدے کی آیتیں دو ہیں لیکن پہلا سجدہ احناف کے پاس واجب ہے دوسرا واجب نہیں ہے دوسرا امام شافعی کے پاس واجب ہے سور حج کی پہلی آیت آیت سجدہ ہے احناف کے پاس سور فرقان میں سجدہ ہیں انیس میں بارے میں سور نمل یہ بھی انیس میں بارے میں ہیں انیس میں بارے میں جملہ دو سجدے ہیں سور فرقان میں اور سور نمل میں سورہ سجدہ سجدہ میں ایک سجدہ ہے سورہ ساتھ سجدہ میں بارے میں ایک سجدہ ہے سورہ حامیم حامیم میں ایک سجدہ ہے حامیم سجدہ حامیم سجدہ ہے نہیں چوبیس میں بارے میں ایک سجدہ ہے اور سورہ نجم میں ایک سجدہ ہے ستائیس میں بارہ سورہ انشقاق میں ایک سجدہ ہے تیس میں بارہ اور سورہ علق اقرع اب اسم ربی اللہ علی خلق میں ایک سجدہ ہے تیس میں پارے میں جملہ دو سجدے ہیں اس طرح جملہ چودہ سجدے ہیں قرآن میں جن کی تلاوت کرنے پر سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے سجدے تلاوت کے واجب ہونے کے تین اسباب ہیں کس صورت میں سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے سب سے پہلی صورت پہلا سبب آیت سجدہ کی تلاوت اگرچہ خود نہ سنے مثلا بہرہ آدمی تلاوت کرے لیکن خود نہ سنا سننا ضروری نہیں ہے اس میں آیت سجدہ کی اگر کوئی تلاوت بھی کر لے خود سننا سکے تب بھی اس پر سجدے تلاوت واجب ہے دوسرا سبب آیت سجدہ کا کسی انسان سے سننا سجدے کی آیت تلاوت کرنے والا انسان ہونا اگر کوئی کسی انسان سے سجدے کی آیت سنے تو سننے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے پڑھنے والے پر بھی واجب ہے یہ شر جو لگائی گئی ہے انسان سے سننے کی اس وجہ سے کہ اگر کسی جانور مثال کے طور پر توتے وغیرہ سے آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہیں نمبر تین کسی ایسے شخص کی اختیدہ کرنا جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہو خواہ اس کی اختیدہ سے پہلے یا اختیدہ کے بعد یعنی تیسرا سبب آیت سجدہ کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سجدے کی آیت اگر تلاوت کی جائے کسی ایسے شخص کی اگر اختیدہ کی کرے جس نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے خواہ اس کے اختیدہ کرنے سے پہلے تلاوت کی ہو یا اختیدہ کے بعد ہر صورت میں سننے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے ابھی جماعت میں شامل نہیں ہوا امام صاحب نے سجدے کی آیت تلاوت کی تو فوراں نماز میں شریک ہو جاؤ اور امام کے ساتھ سجدہ کر لے اگر سجدے کے بعد شریک ہو تو پھر اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سن بھی لیا ابھی اختیدہ شروع نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی اگر تلاوت ہو گئی ہے سجدے کی آیت کی نماز کے باہر بھی سن لیا ہے تو فوراں نماز میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ اور سجدے تلاوت کر لے ان تین امور کے سوا اور کسی چیز سے سجدہ واجب نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سجدے کی آیت لکھے یا دل میں پڑھے زبان سے آدانہ کرے الفاظ کو یا ہجے کر کے پڑھے یا صرف آنکھوں سے دیکھے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ واجب نہیں ہوگا سجدے تلاوت کی آیت اگر لکھیں تو لکھنے سے واجب نہیں ہوتا یا دل میں پڑھیں زبان سے حروف ادا نہ کریں صرف دل میں پڑھ لیں یا ہجے کر کے پڑھیں ایک ایک لفظ کو توڑ کر الگ الگ کر کر پڑھیں یا صرف آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان صورتوں میں سجدہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا مفتی صاحب اس میں بعض لوگ جو ہے جو غیر نماز میں یعنی نماز میں نہیں ہیں امام صاحب جو ہے نماز کی حالت میں سجدے کی جو ہے آیت تلاوت کی آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جو غیر نمازی ہیں وہ نماز میں تو شامل نہیں ہو سکے لیکن کیا بعد میں وہ لوگ جو ہے اگرچہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے بھی تپیلوں کے لئے سجدے تلاوت واجب ہے بعد میں سجدہ کرنا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہاں ہے یہ جو مسئلہ بتایا گیا ہے کہ سننے والا نماز میں ہو یا خارج نماز سجدے کی آیت امام سے سننے والا نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو اختداء بھی نہیں کیا نماز ہی میں ہو تو نماز کے اندر سجدے تلاوت کر لے اور اگر خارج سلاہ تھے نماز کے باہر فوراں نماز میں شریک ہو کر سجدے تلاوت کر لے اگر نماز میں ہو تو بعد فراغ نماز سجدہ کرے اچھا ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دوران تلاوت اس نے سجدے کی آیت کی تلاوت کیا تو اب جو شخص نماز کے اندر ہے نماز میں مسروف ہے مشغول ہے اگر وہ کسی باہر والے سے اگر سجدے کی آیت سن لے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے تلاوت کر لے کیونکہ سننے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے اور جان رہاں سے اگر اسا توتہ ہے توتے سے خران نہیں ہے آیت سجدہ کی آواز سننے کے بعد تو اس پر سجدے سبو واجب نہیں ہے مکلف نہیں سجدے تلاوت واجب نہیں ہے اس لیے کہ آیت سجدہ کا کسی انسان سے سننا یہ سجدے تلاوت کے واجب ہونے کا سبب ہے سجدے تلاوت کب واجب ہوتا ہے جب سجدے آیت آیت سجدہ کی تلاوت کریں تو اس وقت سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے اسی طرح تلاوت نہ کریں بلکہ سنیں تو سننے میں بھی شرط یہ ہے کہ انسان سے سننا شرط ہے اگر توتے وغیرہ سے سنیں تو پھر ایسی صورت میں سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتا سجدے تلاوت انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز واجب ہے ادا یا قضاء یعنی سجد تلاوت کن پر واجب ہے جن لوگوں پر نماز واجب ہے ادا یا قضاء مثال کے طور پر مجنون پاگل ہے تو مجنون پر نماز واجب نہیں ہے لہٰذا سجد تلاوت بھی واجب نہیں ہے نابالغ ہے نابالغ پر نماز واجب نہیں ہے لہٰذا اس پر سجد تلاوت بھی واجب نہیں ہے حیض و نفاس والی عورت پر واجب نہیں سجد تلاوت حیض و نفاس والی عورت ہے اس پیریٹ میں ہے تو اس پر بھی سجد تلاوت اگر وہ آیا سن لے تب بھی واجب نہیں البتہ جسم جنون کا جنون ایک دن راست سے کم رہے اس پر واجب ہے جیسا کہ اس سے پہلے نماز کے مسائل میں بھی گزر چکا ہے کہ اگر جنون تاری ہو جائے اور چھے نمازوں کے گزرنے تک افاقہ نہ ہو اسی حالت پر برقرار رہے تو اس سے جنون کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے لیکن اگر جنون ایک دن اور ایک راست سے کم رہے یعنی چھے نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے اگر جنون ختم ہو جائے افاقہ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر جتنی نمازیں اس حالت میں چھوٹ گئی تھی ان سب کی قضا واجب ہے تو اسی طرح اگر کسی مجنون سے جنون ایک دن ایک راست سے کم رہے ایک دن ایک راست سے کم رہے پھر وہ سجدے کی آیت سن لے تو اس پر سجدے تلاوت واجب ہے ایسی طرح مست یعنی کوئی اگر حالت نشا میں ہیں اور جنوبی ہے تو اس پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے کب جبکہ وہ پاک ہو جائے اور نشے کی حالت سے باہر آ جائے تو اس وقت اس پر سجدے تلاوت واجب ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے سجدے تلاوت ان سے ساقط نہیں ہوتا سجدے تلاوت اگر خارج نماز میں واجب ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر لے اگر اس وقت ادا نہ کرے تو بھی جائز ہے مگر مکروح تنظیح ہی ہے اور اگر نماز میں واجب ہو تو پھر اس کا اسی وقت ادا کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص سجدے تلاوت کسی پر اگر نماز کے باہر واجب ہو مثال کے طور پر ایک شخص نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا سجدے کی آیت پڑھ لے یا کسی سے سن لے نماز کے باہر ہوا ہے یہ عمل تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے اگر اس وقت ادا نہ کرے بعد میں اگر سجدہ کر لے تو بھی جائز ہے مگر سجدے تلاوت کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا مکروح تنظیح ہی ہے اور اگر کسی پر حالت نماز میں سجدہ واجب ہو تو پھر اس سجدے کو اسی وقت ادا کرنا واجب ہے اگر اس وقت ادا نہ کرے مثال کے در پر کوئی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا دوران تلاوت سجدے کی آیت آ جائے اور وہ اس وقت سجدہ نہ کرے سلام پھیڑ دے تو نماز کے بعد وہ سجدہ ادا نہیں کر سکتا اور گناہگار ہوگا واجب کو تر کرنے کے وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی گریفت میں آئے گا قابل مواخذہ ہوگا تاخیر یہاں پر حالت نماز میں اگر سجدے کی آیت کی تلاوت کریں تو تاخیر مکروح تحریمی ہیں اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہے اگر کوئی نہ کرے تو اب نماز ختم ہونے کے بعد وہ سجدہ ادا نہیں کر سکتا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار کہلائے گا اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کئی بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا مجلس ایک ہے مجلس نہیں بدلی جیسا کہ حفاظ قرآن مجید یاد کرتے وقت آیتوں کی تقرار کرتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں یاد کرنے کے لئے اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کئی بار پڑھے بار بار پڑھے تو بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا ایک آیت کی تلاوت ہو رہی ہے سجدہ تلاوت یعنی آیت سجدہ ہے اور اس کو یاد کرنے کے لئے دس مرتبہ پندرہ مرتبہ کئی مرتبہ پڑھ لے لیکن مجلس نہ بدلے تو صرف ایک سجدہ کرنا کافی ہے دس مرتبہ پڑھے ہیں تو دس سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوں گے ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا اگر کسی آیت تیر سجدہ کی تلاوت کے بعد پھر وہی آیت مختلف لوگوں سے سنی جائے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اور ایک مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے اگر کسی آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر وہی آیت مختلف لوگوں سے سنی جا رہی ہے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا بشرت ہے کہ مجلس نہ بدلے مثال کے طور پر ایک جماعت ہے سمجھے حفظ کی جس میں ایک بچہ سجدہ آیت کی تلاوت کیا اس کے بعد وہی آیت اپنے ساتھیوں سے دس بارہ ساتھیوں سے پھر وہی آیت سن لے لیکن مجلس نہیں بدلی تو ایک سجدہ کرنا کافی ہے ایک ہی سجدہ واجب ہے اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھ کر اسی مجلس میں ایک دو لخموں سے زیادہ کھانا کھائے یا ایک دو قلموں سے زیادہ باتیں کریں یا ایک دو قدم سے زیادہ چلے یا خرید و فروخ میں مجغول ہو تو ان صورتوں میں چونکہ حکماً مجلس بدل گئی لہٰذا دو سجدے واجب ہوں گے مجلس بدلنے کے اعتبار کیسے ہوتا ہے اس کی چند صورتیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد اسی مجلس میں جس میں تلاوت کیا ہے ایک دو لخموں سے زیادہ کھانا کھالے یا ایک دو باتیں کر لے یا ایک دو قدم سے زیادہ چلے یا خرید و فروخ میں مجغول ہو جائے تو ان صورتوں میں مجلس پہلی باقی نہیں رہتی مجلس بدل جاتی ہے اگر ان کاموں میں سے کسی کام کو انجام دینے کے بعد اگر دوبارہ اسی آیت کی تلاوت کرے تو پھر اس پر الگ الگ سجدے واجب ہوں گے کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے مجلس بدل جاتی ہے جب بھی مجلس بدل جائے حکم بدل جاتا ہے مجلس ایک ہو ہزار مرتبہ بھی ایک سجدے کی آیت کی تلاوت کریں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا لیکن اگر مجلس بدل جائے تو پھر الگ الگ سجدے واجب ہوں گے پوری صورت پڑھ کر صرف سجدے کی آیت کا چھوڑ دینا مقروح ہے یہ بھی ایک قائدہ مسئلہ بتا جا رہا ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت کے قریب تک آ کر پوری صورت کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن جس آیت میں سجدے تلاوت ہے اس کو اگر چھوڑ دیں تو اس طرح کا عمل مقروح ہے یہ ایک طرح کا اعراض کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے سے پیچھے ہٹنا ہے اسی لئے اس کو فقہانے مقروح بتایا ہے البتہ سجدے کی آیت کے بعد سے شروع کرنا مقروح نہیں ہے جہاں پر سجدے کی آیت سے اس کے بعد سے اگر کوئی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ مقروح نہیں ہے اسی طرح صرف سجدے تلاوت کی آیت کریں اور بقیہ چھوڑ دیں تو یہ بھی مقروح نہیں ہے البتہ پوری صورت پڑھ کر صرف اس آیت کو چھوڑ دینا جس میں آیت سجدہ ہے یہ مقروح ہے یہ سجدے تلاوت کا بیان تھا سجدے تلاوت فل فور کر لیں تو بہتر ہے لیکن نہ کریں حالت نماز کے علاوہ نہ کریں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن فوراں ادا کرنا بہتر ہے اب سجدے شکر کا مسئلہ ہے کہ سجدے شکر کی حیثیت کیا ہے سجدے شکر مستحب ہے اللہ کی جانب سے کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی عطا پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے اس وقت جبکہ کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی مصیبت دور ہو نماز کے متصل سجدہ کرنا مقروح ہے تاکہ جاہلوں کو سجدے کے مسنون یا واجب ہونے کا خیال نہ ہو سجدے شکر جو بجا لیا جاتا ہے اس کے لئے ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نماز کے فوری بات ادا کرنا بہتر نہیں ہے مقروح ہے کیوں اس لئے کہ نماز کے فوری بات ادا کریں گے تو جاہل یہ سمجھیں گے کہ اس طرح کا سجدہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے یہ کہیں خیال نہ پیدا ہو جائے جاہلوں کے دلوں میں اس لئے نمازوں کے فوری بات یہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے سجدے شکر بھی سجدے تلاوت کی طرح ادا کرے اس کے لئے کیا فضو کرنا ضروری ہے مفتی صاحب؟ ہاں جیسا کہ سجدے تلاوت کے لئے وضو شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے اور پھر جو شرائط قریب قریب نماز کے ہیں کپڑوں کا پاک ہونا نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ تمام چیزیں تقریباً خریب قریب شرط ہیں سجدے شکر کے لئے بھی جس طرح سجدے تلاوت ادا کیا جاتا ہے اسی طرح سجدے شکر بھی ادا کیا جائے گا اب مریض کی نماز کا بیان ہوگا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو مرس کی وجہ سے نماز کے تمام ارکان ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کو کس طرح نماز پڑھنا چاہیے اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے نماز کے ارکان ادا کرنے پر پوری طرح قادر نہ ہو نماز کے ارکان کیا ہیں جیسے تقبیر تحریمہ ہیں قیام ہیں قرات ہے رکوع ہے سجدہ ہے خائد آخراہ ہیں خروج بھی سنعی ہی ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا اگر ان ارکان کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ارکان ادا کرے مثال کے طور پر قیام پر قدرت نہ ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا کھڑے ہونے سے کسی بیماری کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس پر قیام فرض نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اگر کوئی شخص کھڑے نہیں ہو سکتا یا کھڑے ہونے کی صورت میں کوئی بیماری لاحق ہونے کا ڈر ہے یا کوئی بیماری پہلے سے موجود ہے اس کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں اس شخص پر کھڑے ہونا فرض نہیں ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے رکو اور سجدے بھی اشارے سے کرنا چاہیے خواہ مسنون طریقے سے بیٹھے یا جس طریقے سے بیٹھنے میں اس کو آسانی ہو اس طریقے سے وہ بیٹھ سکتا ہے حسب سہولت جس طرح بیٹھنے میں آسانی ہو اس صورت کو اختیار کر سکتا ہے اگر سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا لگائے اور اگر ذرا سی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہو تو چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کر شروع کرے اور جتنی دیر کھڑا رہنا ممکن ہو خواہ لکڑی یا دیوار یا آدمی کے سہارے ہی سے ہو کھڑا رہے یعنی اگر کسی شخص کو حالت قیام میں نماز ادا کرتے وقت سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا لے سکتا ہے ٹیکہ لگا سکتا ہے خواہ لکڑی کو لے کر پکڑ کر ٹھہرا رہے یا دیوار کو ٹیکہ دے کر ٹھہرے یا کسی آدمی کے سہارے سے کھڑا ہو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر ٹھہر سکتا ہے زیادہ دیر اس سے قیام مشکل ہے تو جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے اتنی دیر اس کو ٹھہرنا چاہیے اور جب نہیں ٹھہر سکتا تو اس وقت اس کو بیٹھ جانا چاہیے قیام اگر کوئی شخص پورے طور پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس سے قیام ساکت ہے اس پر قیام فرض نہیں ہے اور اگر کوئی شخص بہت زیادہ دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا اس کے لئے ممکن ہے تو جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے اتنی دیر ٹھہرے پھر اس کے بعد بیٹھ جائے یہاں تک کہ اگر صرف بقدر تکبیر تحریمہ کے کھڑے ہونے کی قوت ہو تو اس کو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے اگر کوئی شخص بیمار ہے کھڑے نہیں ہو سکتا البتہ صرف اتنی دیر ٹھہر سکتا ہے جس میں تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے تو ایسا شخص بیٹھ کر نماز شروع نہیں کر سکتا بلکہ کھڑے ہو کر اس کو تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے اس کے بعد پھر بیٹھ جانا چاہیے اگر کھڑا نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہنے کی اتنی دیر تک کھڑے ہو سکتا ہے اتنی قدرت ہے اس کے باوجود اگر وہ بیٹھ کر تکبیر تحریمہ باندھے نماز شروع کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جتنی دیر کھڑے ہو سکتا ہے نماز میں اتنی دیر کھڑے ہونا اس پر فرض ہے کیونکہ قیام نماز کا ایک رکن ہے اگر کسی کو رکو و سجود یا صرف سجود پر قدرت نہ ہو تو چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اگرچہ قیام کی قدرت ہو اس صورت میں رکو و سجود سر کے اشارے سے کریں یعنی اگر کوئی شخص رکو و سجود یعنی رکو اور سجدہ یا صرف سجدے پر قدرت نہ ہو کھڑے ہو سکتا ہے لیکن رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا یا کھڑے ہو سکتا ہے رکو کر سکتا ہے لیکن گھٹنوں میں درد ہے جھک نہیں سکتا نیچے بیٹھ نہیں سکتا صرف سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اگرچہ کہ کھڑے ہونے کی قدرت ہے اس صورت میں رکو و سجدہ سر کے اشارے سے کریں سجدے کے لیے رکو کی نسبت زیادہ سر جھکانا چاہیے مگر کوئی انچی چیز سجدے کے لیے نہ رکھیں جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے قیام پر قدرت ہے لیکن رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا قیام کر سکتا ہے کھڑے ہو سکتا ہے رکو کر سکتا ہے لیکن سجدے میں نہیں دا سکتا جھک نہیں سکتا تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں رکو اور سجدہ اشارے سے کریں البتہ سجدے کے لیے رکو سے زیادہ جھکیں زمین پر اگر سر نہیں رکھ سکتا ہے تو رکو کے لیے جتنا جھکتا ہے جتنا اشارہ کرتا ہے اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکے البتہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی انچی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا جھک سکتے ہیں رکو کے بنسبت سجدے میں زیادہ جھکنا چاہیے اگر کوئی بیمار بیٹھنے سے بھی معذور ہو یعنی نہ اپنی قوت سے بیٹھ سکتا ہو نہ کسی کے سہارے سے تو اس کو چاہیے کہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے اگر کوئی ایسا مریض ہے ایسا بیمار ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے نہ ٹیکہ لگا کر بیٹھ سکتا ہے کسی کے سہارے سے بیٹھنے کی بھی اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص کو لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا فرض ہے ایسا رکن اعظم ہے اسلام کا کہ کسی بھی صورت میں یہ ساقت نہیں ہو سکتا ہر صورت میں اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کو بھی احکام ہیں کہ وہ نماز ادا کرے حسب سہولت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے نہ سہارے سے بیٹھ سکتا ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیٹنے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ چت لٹیں لیٹنے کی بھی دو حالتیں ہیں اس میں سے بہتر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لیٹنے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ چت لٹے پہر قبلے کی طرف ہو اور کھڑے ہو سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ مو قبلے کی طرف ہو پھر سر سے رکو اور سجدے کا اشارہ کرے سجدے کا اشارہ رکو کے اشارہ سے جھکا ہوا ہو اگر چت نہ لیٹا جائے تو دائیں یا بائیں پہلو پر بھی لیٹنا درست ہے لیکن مو قبلے کی طرف ہونا شرط ہے لیٹنے کی حالت میں بھی بہتر یہ ہے کہ چت لیٹے پیر قبلے کی طرف ہوں اور کھڑے ہوں سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ مو قبلے کی طرف ہو یعنی قبلے کی طرف پیر پھائلائے نہیں بلکہ پیروں کو خریب کر لے گھٹنوں کو اور پیروں کو خریب کر کے لیٹا رہے سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ اونچی چیز رکھ لے تاکہ مو قبلے کی طرف ہو پھر سر سے رکو اور سجود کا اشارہ کرے سر سے ہی رکو کا اشارہ کرے رکو بھی اشارہ سے کرے سجدہ بھی اشارہ سے کرے البتہ سجدے کا اشارہ رکو کے اشارے سے زیادہ جھکا ہوا ہو اگر چت نہ لیٹے دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ بائیں پہلو یا دائیں پہلو پر بھی لیٹے تو بھی درست ہے لیکن مو قبلے کی طرف ہونا شرط ہے اگر کوئی سر سے اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اس مریض سے نماز ساقت ہے یہ آخری درجہ ہے اگر کوئی اس قدر بیمار ہے ایسی حالت میں ہے کہ سر سے بھی اشارہ اس کے لیے دشوار ہے مشکل ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے نماز ساقت ہے معاف ہے پھر سے حد کے بعد اس کی قضاء پڑھ لے کوئی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ جس میں سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو اب اس حالت میں اس سے نماز معاف ہے البتہ تندرست ہونے کے بعد صحتیاب ہونے کے بعد اس نماز کی قضاء پڑھنا اس پر لازم ہے اور اگر یہی حالت پانچ نمازوں سے زیادہ دیر تک رہے تو اس پر ان نمازوں کی قضاء بھی نہیں یہ جو پوزیشن ہے یہ جو حالت ہے کہ سر سے بھی اشارہ ممکن نہ ہو ایسی حالت اگر پانچ نمازوں سے زیادہ باقی رہے اسی حالت پر برقرار رہے مریض تو پھر ایسی صورت میں اس سے یہ نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں ان کی قضاء بھی لازم نہیں ہے ان کو پڑھنا بھی لازم نہیں ہے اگر پانچ نمازوں سے پہلے پانچ نمازوں سے کم یہ قیفیت تاری رہے اور پھر اچھا ہو جائے چھے نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے تو پھر ایسی صورت میں ان تمام نمازوں کی قضاء اس پر لازم ہے یہی حکم ہے اس بے ہوشی کا جو بیماری یا خوف سے تاری ہو اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہو جائے کسی پر یا خوف کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہو جائے تو اب یہ بے ہوشی یہ دیکھی جائے گی کہ پانچ نمازوں سے زیادہ وقت گزرنے تک تاری ہے یا اس سے پہلے افاقہ ہو رہا ہے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور چھے نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے اگر اس کو ہوش آ جائے تو ان تمام نمازوں کی قضا اس پر واجب ہے جو بے ہوشی کے دوران اس سے چھوڑ گئی تھی اور اگر پانچ نمازوں سے زیادہ کا وقت گزر جائے اس کے بعد وہ ہوش میں آئے تو پھر ان نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہیں وہ سب کی سب نمازوں سے ساقط ہو جائیں گی اگر کوئی مریض بے ہوش تو رہتا ہو مگر کبھی کبھی اس کو ہوش بھی آ جاتا ہو تو اگر افاقے کا وقت معین ہو تو نمازوں کی قضا لازم ہے اور اگر افاقے کا وقت معین نہیں ہے تو قضا بھی لازم نہیں ہے ایک بیمار ہے ایک شخص مریض ہے بے ہوش ہوتے رہتا ہے بے ہوشی کی کیفیت اس پر تاری رہتی ہے مگر کبھی کبھی ہوش بھی آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہوش آنے کا وقت متعین ہے مقرر ہے یا جب چاہے اس کو ہوش آ جاتا ہے اگر ہوش آنے کا وقت متعین ہے مقرر ہے ہمیشہ ایک عادت بن چکی ہے تو اس پر دوران بے ہوشی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان کی قضا لازم ہے اور اگر بے ہوشی سے ہوش میں آنے کا کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے کوئی اس کی تحدید نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دوران بے ہوشی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے سب معاف ہو جاتی ہیں اگر نشے وغیرہ سے ہو تو خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہو سب کے سب قضا لازم ہوگی سب کی قضا لازم ہوگی اگر کوئی شخص حالت نشاہ میں ہو شراب جو حرام ہیں اگر حالت نشاہ میں ہو کوئی شراب پی لے یا نشے میں آ جائے اور نشے کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں تو نشاہ نمازوں کو ساقط کرنے کا سبب نہیں بن سکتا بلکہ حالت نشاہ میں جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان سب نمازوں کی قضا اس پر لازم ہے جس طرح اگر کوئی شخص سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی البتہ اٹھنے کے بعد نین کی وجہ سے جتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی ان سب نمازوں کی قضا لازم ہے اسی طرح حالت نشے میں جتنی نمازیں چھوٹ جائیں ان سب نمازوں کی قضا لازم ہے نشے کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوتی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی حالت میں بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ باقی نماز جس طرح ہو سکے تمام کر لے ایک شخص نماز شروع کیا تھا بھلا چنگا تھا اچھا تھا تندرست اور صحت مند تھا لیکن حالت نماز میں اس کی طبیعت خراب ہو جائے بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے نماز ادا کر لے مثال کے طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی جسم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں کھڑا تھا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر رکو اور سجدے سے بھی معذور ہو گیا ہو حالت نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اچھا خاصا تھا تندرست تھا صحت مند تھا لیکن اچانک نماز میں اگر طبیعت خراب ہو جائے کھڑا ہوا تھا کھڑے ہونے کی خدرت نہ ہو تو فوراں بیٹھ جائے بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر رکو اور سجدہ بھی نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اشارے سے رکو اور سجدہ کرے اور اگر بیٹھنے سے بھی آجیز ہو تو لیٹھ کر نماز پڑھے اگر ایسی قیفیت ہو جائے حالت نماز میں کے بیٹھ بھی نہ سکے تو اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لیٹھ جائے لیٹھ کر نماز پڑھے اشارے سے اگر کوئی معذور نماز کی حالت میں قادر ہو جائے ایک شخص نماز شروع کرتے وقت بیمار تھا تندرست نہیں تھا بیمار ہو گیا تھا معذور تھا نماز کی حالت میں اگر اچھا ہو جائے طاقت محسوس کرے تو اگر صرف قیام سے معذور تھا اور بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرتا تھا اور اب کھڑے ہونے کی خضرت حاصل ہو گئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر تمام کرے اور اگر رکو اور سجدے سے بھی معذور تھا اور اب وہ اس پر خادر ہو گیا تو رکو اور سجدے سے ادا کرے طلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت عذر میں نماز شروع کرے بیمار تھا بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کیا اچانک حالت نماز میں اس کو طاقت آ گئی قوت محسوس ہوئی کہ اب وہ کھڑے بھی ہو سکتا ہے تو اب اسی صورت میں فوراں اس کو کھڑے ہونا چاہیے قیام سے معذور تھا اور بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرتا تھا اب کھڑے ہونے کی خدرت حاصل ہو گئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے تمام کرے جس رکعت میں بھی اس کو خدرت حاصل ہو کھڑے ہونے کی طاقت آ جائے اس رکعت میں کھڑے ہو کر ادا کرے البتہ اس سے پہلے کی جو نماز اشارے سے پڑھا تھا بیٹھ کر پڑھا تھا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر رکو اور سجدہ سے بھی معذور تھا ایک شخص جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قیام نہیں کر سکتا ہے رکو بھی نہیں کر سکتا یا قیام اور رکو کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا ایک الگ مسئلہ تھا اب اگر یہ شخص رکو اور سجدہ سے بھی معذور تھا یعنی رکو اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اب اس پر قادر ہو گیا یعنی اب رکو اور سجدہ کرنے کی طاقت قوت اپنے اندر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں رکو اور سجدہ بھی ادا کرے رکو اور سجدے سے نماز ادا کرے اشارے سے رکو اور سجدہ نہ کرے اگر تھوڑی سی نماز اشارے سے پڑھی ہو اس کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی سی نماز اشارے سے پڑ چکا تھا اس کے بعد رکو اور سجدہ کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی اپنے اندر یہ قیفیت محسوس کر رہا ہے کہ اب وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے اور رکو بھی کر سکتا ہے اشارے سے نہیں بلکہ جیسا کہ عام طور پر رکو اور سجدہ کیا جاتا ہے ایسا کر سکتا ہے تو پھر آئیسی صورت میں اس نماز کو پھر شروع سے پڑھنا اس پر لازم ہے اگر کوئی عورت درد ذہن میں مبتلا ہو یعنی اگر کسی عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہو اور وہ وقت قریب آ گیا ہو مگر ہوش و حواظ قائم ہو تو چاہیے کہ بہت جل نماز پڑھ لے تاخیر نہ کرے نماز کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو پرگننٹ ہو اور اب اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ جائے ایسے وقت میں بھی جبکہ درد ذہن میں وہ مبتلا ہو مگر ہوش و حواظ قائم ہو باقی ہو تو ایسی صورت میں اس عورت کو چاہیے کہ جل سے جل نماز پڑھ لے تاخیر نہ کرے مبادہ کے نفاظ میں مبتلا ہو جائے اور نماز خضا ہو جائے ایسے پیریٹ میں بھی ایسی حالت میں بھی جبکہ ڈیلیوری کا وقت قریب ہو عورت کو یہ تاقید کی جا رہی ہے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ فورا اگر ہوش و حواظ قائم ہیں بے ہوش نہیں ہوئی ہیں ہوش و حواظ سب قائم ہیں باقی ہیں تو اس عورت کو چاہیے کہ جل سے نماز پڑھ لے تاخیر نہ کرے تاخیر کرے گی ولادت ہوگی اس کی ڈیلیوری ہوگی تو پھر وہ نفاظ میں مبتلا ہوگی اور وہ نماز اس سے خضا ہو جائے گی البتہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یا خوف ہو کہ اسی حالت میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کو صدمہ پہنچے گا تکلیف پہنچے گی تو بیٹھ کر نماز پڑھے حاملہ عورت ہے اور اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی خریب آ جائے تو اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی صورت میں اگر ڈیلیوری ہو جائے گی ایسی صورت میں بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے نو مولود کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے اسی طرح اگر بچے کا کچھ حصہ آدھے سے کم باہر آ گیا ہو لیکن ابھی نفاظ ظاہر نہ ہوا ہو تو اس وقت بھی نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں اور زمین میں کوئی گڑھا کھوٹ کر روئی وغیرہ بچھاتے اور بچے کا سر اس میں رکھ دے یہ بھی ناممکن ہو تو اشاروں سے نماز پڑھ لیں اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی عورت کی ڈیلیوری ہونا شروع ہو جائے اور نماز کا وقت ہو وہ بچے کا حصہ نو مولود کا آدھے سے کم حصہ باہر نکلا چکا ہو آدھے سے کم آیا ہے لیکن ابھی نفاظ ظاہر نہ ہو تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں البتہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے یعنی نماز اس کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور زمین میں کوئی گڑھا کھوٹ کر روئی وغیرہ بچھا دے اور بچے کا سر اس میں رکھ دے تاکہ بچے کو بھی تکلیف نہ ہو نو مولود کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچے اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اشاروں سے نماز پڑھ لے بہرحال جس حالت میں ہو نماز ضرور پڑھے کسی وقت مسلمان کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس سے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز ایک ایسا رکن ہے ایک ایسی اہم عبادت ہے جو امیر پر بھی فرض ہے غریب پر بھی فرض ہے تندرس پر بھی فرض ہے بیمار پر بھی فرض ہے اور مسافر پر بھی فرض ہے مریض پر بھی فرض ہے حتیٰ کہ اگر کوئی حال کوئی عورت درد ذہن میں مبتلا ہو تو اس وقت اس پر بھی نماز فرض ہے لیکن نماز ادا کرنے کے طریقے الگ ہیں اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اگر لیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو سکت نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اگر اشارہ بھی کرنے کے موقف میں نہ ہو جیسے کومہ میں چلا جائے کچھ خوش و حواس ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا ایسی قیفیت تاری ہو اور پانچ نمازوں سے زیادہ کا وقت گزر جائے تو اس دوران میں چھوٹ جانے والی نمازوں کی خضا نہیں ہیں اور اگر پانچ نمازوں سے یعنی چھے نمازوں سے کم وقت کے اندر اس کو افاقہ ہو جائے تو پھر ان تمام نمازوں کو لوٹانا ان کا اعادہ کرنا واجب ہے یہ مریض کی نماز کا بیان تھا اب مسافر کی نماز کا بیان ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی بھی شخص مسافر کب کہلاتا ہے اور مسافر کی نماز کے احکام کیا ہیں مسافر کو چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا ہے اور مسافر کے لیے شریعت میں کیا کیا سہولتیں مہیا کی گئی ہیں اس کا بیان ہوگا جو شخص اپنے وطن اصلی وطن اصلی اس میں چند اصلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ نفس مسائل کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو ایک ہے وطن اصلی اور ایک ہے وطن اقامت وطن اصلی وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ رہنے کے ارادے سے بودھ و باش اختیار کرے یعنی رہنا اختیار کرے مسکن بنا لے اس کو وہ وطن اصلی ہے جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی وطن اصلی کہلاتا ہے اور ایک ہے وطن اقامت وطن اقامت وہ مقام وہ جگہ جہاں انسان اقام کرے وہ وطن اقامت کہلاتا ہے جو شخص اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت سے تین دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے شریعت کی اسطلح میں وہ مسافر ہے جو شخص اپنے وطن اصلی یعنی جہاں وہ پیدا ہوا ہے یا جہاں ہمیشہ رہنے کے ارادے سے بودھ و باش اختیار کر چکا ہے یا وطن اقامت جہاں پندرہ دن یا پندرہ دن سے زائد رہنے کے ارادے سے قیام کرے تو وہ وطن اقامت کہلاتا ہے وہاں سے اگر تین دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کرے ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر ہے اب موجودہ زمانے میں علماء اکرام فقہ اکرام اس کی مقدار بتاتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر کا اگر سفر کرے تو وہ مسافر کہلاتا ہے تو ارتالیس میل کا سفر کرنے پر انسان مسافر کہلاتا ہے ارتالیس میل یعنی بہتر کلومیٹر اگر کوئی اپنے وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے نکل کر بہتر کلومیٹر دور چلا جائے تو وہ مسافر ہے چار رکعت والی نماز اس کو دو رکعت پڑنا چاہیے اور اگر حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑنے کی بھی اس کو اجازت ہے تین دن کی مسافت متوسط چال سے ہونی چاہیے متوسط چال سے مراد کیا ہے بہتر کلومیٹر ایک انسان رکتے ہوئے قیام کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے عبادتیں ادا کرتے ہوئے جیسا کہ پہلے زمانے میں لوگ انٹوں پر سفر کرتے تھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے خچروں پر سفر کیا کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے تو اس کے لئے مقدار بتائی گئی ہے کہ کھانے کے وقت پر رکھنا چاہیے عبادت کے وقت پر رکھ کر عبادت کرنا چاہیے اس کے ساتھ معتدل رفتار سے چلتے ہوئے ایک انسان تین دن میں بہتر کلومیٹر تک چل سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی بہتر کلومیٹر کا سفر کریں تو اس کو نمازوں میں قصر کرنا چاہیے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑنی چاہیے تو متوسط چال سے اس کا سفر ہونا چاہیے نہ بہت تیز چلنا چاہیے اور نہیں بہت متوسط چال سے مرد پیادہ پیادہ پا یا اونٹ کی چال ہے یعنی بہتر کلومیٹر ایک انسان تمام عبادتوں کو ادا کرتے ہوئے اور جب سفر کرتا ہے تو کہیں قیام بھی کرتا ہے پڑاؤ بھی ڈالتا ہے راستے میں عبادت ادا کرنے کے لئے نمازیں پڑھنے کے لئے اور دیگر امور کو انجام دینے کے لئے تو اس طرح مسلسل یہ تمام امور کو انجام دیتے ہیں ان تمام امور کو جب چلتا ہے تو تین دن میں متوسط رفتار سے چلتے ہوئے وہ بہتر کلومیٹر تک پہن سکتا ہے اسی لئے مسافر کے لئے جو مقدار بتائی گئی ہے مسافر مسافر کب کہلاتا ہے اگر وہ اپنے وطن اصلیہ وطن اقامت سے بہتر کلومیٹر دور چلا جائے تو وہ مسافر کہلاتا ہے تین دن کی مسافت سے یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے صبح سے شام تک چلنا شرط نہیں مسلسل چلنا شرط نہیں ہے بلکہ تین دن کی مسافت سے مراد کیا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک چلے اگر کوئی شخص اس مسافت کو جو متوسط چال سے تین دن سے کم میں تئے نہیں ہو سکتی کسی تیز رفتار سواری مثلا گھوڑے یا ٹرین وغیرہ کے ذریعے تین دن سے کم میں تئے کر لے تب بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا اب بہتر گلومیٹر پہنچنے کے لیے اب موجودہ زمانے میں چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے ٹرین کے ذریعے پلین کے ذریعے اور مختلف جو تیز رفتار سواریاں ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی شخص کم سے کم مقت میں پہنچ جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے وہ مسافر ہی ہے تین دن کا سفر اگر تین گھنٹے میں تہے کر لے تب بھی وہ مسافر کہلائے گا اگر کسی شہر کے دو راستے ہوں ایک راستے سے تین دن کی مسافت ہو اور دوسرے سے دو دن کی تو جس راستے سے مسافر چلے گا اسی راستے کا اس پر حکم جاری ہوگا اگر کسی شہر کو پہنچنے کے لیے دو راستے ہوں ایک راستے سے نکلنے کی صورت میں جانے کی صورت میں تین دن لگتے ہیں اور دوسرے راستے سے جانے کی صورت میں اس سے کم مسافت اس سے کم وقت میں پہنچ جا سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں مسافر کا اعتبار ہے کہ مسافر جس راستے کو اختیار کرے گا اس کا حکم لگایا جائے گا موجودہ زمانے میں مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شہر یا ایک گاؤں جانا چاہتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں ایک راستے سے پہنچنے کی صورت میں بہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں بہتر کلومیٹر سے کم کا فاصلہ ہوتا ہے تو اب مسافر جس راستے کو اختیار کرے گا اس کے حساب سے اعتبار کر کے حکم لگایا جائے گا اگر کوئی مسافر بہتر کلومیٹر فاصلے کو اختیار کرے ایک ایسے راستے کو اختیار کرے جس سے پہنچنے میں بہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مسافر کہلائے گا اور اگر وہ اس سے کم فاصلے والے راستے کو اختیار کرے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا مسافر جب اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے اس کو خسریانی فرض نماز میں چار رکعت کی جگہ دو ہی رکعت پڑھنا واجب ہے اگر پوری چار رکعت پڑھ لے گا تو گناہگار ہوگا مسافر کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جس شہر سے وہ سفر کا ارادہ کر رہا ہے یا جس گاؤں سے وہ سفر کرنے کے ارادے سے نکل رہا ہے اس شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر مسافر کا حکم لگ جاتا ہے وہ مسافر کہلاتا ہے اس پر قصر یعنی فرض نماز میں چار رکعت کی جگہ دو رکعت ہی پڑھنا واجب ہے مثال کے طور پر زہر کے وقت پر سفر شروع کیا زہر کے وقت میں ابھی شہر کی آبادی سے پار ہوتے ہی اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا اس پر فرض ہے اگر پوری چار رکعت پڑھ لے گا تو گناہگار ہوگا چار رکعت پڑھے گا تو پہلی دو رکعتیں فرض ہوں گی اور دوسری دو رکعتیں نفل اگر کوئی شخص شہر کی آبادی سے باہر نکلنے کے بعد یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکلنے کے بعد چار رکعت والی نمازیں جو اس کو دو رکعت پڑھنا ہے اگر چار رکعت پوری پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی پہلی دو رکعتیں فرض ہوں گی اس کے بعد والی دو رکعتیں نفل ہوں گی لیکن وہ شخص پوری نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا کیونکہ مسافر پر صرف چار رکعت والی نماز دو رکعت ہی فرض ہے تین رکعت یا دو رکعت کے فرض میں قصر نہیں ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دو رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی ہے اور مغرب ہے تین رکعت والی نماز تو ان رکعتوں میں قصر نہیں ہے یعنی دو کے بجائے ایک رکعت یا تین کے بجائے دیڑھ رکعت نہیں پڑھ سکتا بلکہ فجر اور مغرب مستثنہ ہے ویتر ہے ویتر میں بھی قصر نہیں ہے بلکہ پوری تین رکعت پڑھنا واجب ہے یہ جو مسافر کا یہ جو حکم بتا جا رہا ہے کہ آبادی سے باہر نکلنے کے بعد اگر وہ چار رکعت والی نماز اس پر جو دو رکعت پڑھنا ہے اگر پوری چار رکعت پڑھ لے تو گناہگار ہوگا کیوں اس لیے کہ دو واجب اس سے ترک ہو رہے ہیں ایک قصر قصر کرنا واجب ہے نماز میں احناف کے پاس اور دوسرا جو واجب اسے چھوٹ رہا ہے قائد آخرہ کے بعد فوراں سلام پھیرنا اس میں بھی تاخر ہو رہی ہے اسی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہ ہو جائے جب تک شہر کی آبادی میں داخل نہ ہو وہ مقیم نہیں کہلاتا مسافر ہی کہلاتا ہے اس کو نماز میں قصر کرنا واجب ہے تنہا اگر نماز پر رہا ہے یا امامت کر رہا ہے مسافر ہے تو دو رکعت ہی پڑھے گا دو رکعت ہی پڑھائے گا البتہ اگر کسی مقیم کی اختیدہ کر رہا ہے تو تابع امام کے ہونے کی وجہ سے پوری چار رکعت پڑھے گا یا مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا واجب ہے جب تک کہ اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہ ہو جائے یا کسی مقام پر کم سے کم پندرہ دن تھیرنے کا ارادہ نہ کر لے بشرت ہے کہ وہ مقام تھیرنے کے لائق ہو یعنی اگر کوئی شخص حالت سفر میں کسی ایک مقام پر پہنچ جائے اب وہاں پر پندرہ دن تھیرنے کی نیت کر لے مثال کے طور پر کوئی حیدراباد سے بہتر کلومیٹر دور چلا جائے اور وہاں کوئی کام درپیش ہو جائے اس کو کوئی کام آ جائے جس کی وجہ سے وہاں اس کو پندرہ دن تھیرنا پڑے اب وہ پندرہ دن تھیرنے کی نیت کر لے تو پھر اب قصر نہیں کر سکتا وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے چار رکعت والی نماز بھی پوری پڑنا ہے اس کو چار رکعت ایک چیز دوسری چیز وہ مقام بھی تھیرنے کے لائق ہو اگر کوئی پندرہ دن سے کم تھیرنے کی نیت کرے یا وہ مقام تھیرنے کے لائق نہ ہو مثال کے طور پر جس جگہ پہنچا ہے وہ جنگل ہے یا جزیرہ ہے دریا ہے چاروں طرف سے پانی اس کو گھیرا ہوا ہے تو اس کو قصر کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی مسافر ہے کسی ایک مقام پر پہنچا اور پندرہ دن تھیرنے کی اس کی نیت وہاں نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز میں قصر کرے یا جس مقام پر پہنچا وہ مقام تھیرنے کے لائق نہیں ہے قیام کرنے کے قابل نہیں ہے جیسے جنگل ہے یا دریا ہے جزیرہ ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر اس کو قصر کرنا چاہیے حسب زہل صورتوں میں اگر کوئی مسافر قطع مسافت سفر کے بعد پندرہ دن سے بھی زیادہ ٹھڑ جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر واجب ہوگا چند صورتیں ایسی بتائی جا رہی ہیں جس میں اگر کوئی مسافر سفر کی مسافت تھیرنے کے بعد پندرہ دن سے بھی زیادہ ٹھڑ جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر واجب ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی صورت ارادہ پندرہ دن ٹھیرنے کا نہ ہو مگر کسی وجہ سے بغیر ارادے کے زیادہ ٹھیر جائے ایک شخص بہتر کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچا ایک مقام پر اس کا ارادہ پندرہ دن ٹھیرنے کا نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے بغیر ارادے کے بغیر قصد کے پندرہ دن سے زیادہ قیام ہو جائے آج کل میں معاملہ ہے آج ارادہ ہے سفر کا کل ارادہ ہے آج ہو جائے کا کام اس امید میں رکا ہوا ہے پندرہ دن گزر گئے لیکن وہ کام نہیں ہوا آج کل میں ہونے کی وجہ سے معاملہ پندرہ دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تب بھی اس پر قصر واجب ہے بلا قصد و ارادہ اگر کوئی پندرہ دن سے زیادہ بھی ٹھہر جائے کہیں کسی وجہ سے تو اس پر قصر ہی واجب ہے وہ مسافر ہی ہے مقیم نہیں کہلائے گا چار اکات والی نماز بھی دو رکات چار اکات والی نماز دو رکات ہی پڑھے گا کچھ نیت ہی نہ کی ہو بلکہ امروز فردہ میں وہاں سے چلنے کا ارادہ ہو اور اس پسو پیش میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جائے ایک شخص بہتر کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے کسی ایک مقام پر پہنچ جائے بہتر کلومیٹر کا سفر طے کر کے شرائی مسافر ہے اب وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا بلکہ معاملہ وہاں پر امروز فردہ پر چل رہا ہے آج نکلوں گا کل نکلوں گا اب کام ہوتے ہی نکلنا ہے آج کل پر معاملہ ٹل رہا ہے تو اب ایسی صورت میں وہاں سے اس کا نکل جانے کا ارادہ تو ہو لیکن امروز فردہ میں وہ پڑا ہوا ہے اور اس پسو پیش میں آج جانا ہے کل جانا ہے آج نکلنا ہے کل نکلنا ہے اسی پسو پیش میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ بھی ٹھہر جائے تب بھی وہ قصر کرے گا کیونکہ یہاں بھی بلا قصد و ارادہ اس کا قیام ہو رہا ہے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہ ہو ایک شخص جنگل میں پہنچ گیا کسی جنگل میں یا کسی دریا یا جزیرے کے پاس پہنچ گیا وہ مقام ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے لیکن وہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہ ہو تو وہاں پر پھر وہ قصر ہی کرے گا اس پر قصر واجب ہے نمبر چار پندرہ دن یا زیادہ کے ٹھیننے کی نیت کرے مگر ایک مقام میں نہیں بلکہ دو چار مقام میں تو ایسی صورت میں بھی اس پر قصر واجب ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا ہے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی قیام کی نیت ہے لیکن ایک جگہ نہیں مختلف مقامات کا سفر درپیش ہے فلا مقام پر ایک تین چار دن ٹھیننے والا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ کر دو تین دن قیام ہے یہ جو مختلف مقامات کا قیام ہے یہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زائد ہو رہا ہے لیکن جگہ بدل جا رہی ہے اسی لئے یہ شخص مسافر ہی ہے مقیم نہیں کہلائے گا اس پر قصر واجب ہے خود اپنے سفر میں دوسرے کا تابع ہو پانچویں صورت جس میں قصر واجب ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر اپنے سفر میں دوسرے کا تابع ہو تو اس پر بھی قصر واجب ہے مثلا عورت اپنے شہر کے ساتھ سفر میں ہو یا ملازم اپنے آقا کے ساتھ سفر میں ہو آقا مسافر ہے تو ظاہر بات ہے ملازم آقا کے تابع ہے آقا کی وجہ سے مسافر کہلائے گا ملازم بھی ایسے ہی بیوی ہے اپنے شہر کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو شہر کے تابع ہے وہ سفر میں لہذا شہر جب مسافر ہے تو بیوی بھی مسافر کہلائے گی اس لئے اس کو بھی قصر کرنا واجب ہے خود اپنے سفر میں دوسرے کے تابع ہو تو وہاں پر بھی قصر واجب ہے نمبر نو اور ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ مقیم کی اختداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے خواہ نماز ادا ہو یا قضاء یعنی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پر سکتا ہے ہر حال میں مقیم کا مسافر کی اختداء کرنا درست ہے خواہ نماز ادا ہو یا قضاء اور مسافر امام جب دو رکاتیں پڑھ کر سلام پھیڑ دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کر لے مگر اس وقت قرات نہ کرے بلکہ بقدر قرات خامش کھڑا رہے اس لیے کہ وہ لاحق ہے اگر کوئی مسافر ہے عالم دین ہے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں مسافر کے لیے اگرچہ کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ مقیم حضرات کی اختداء کرے لیکن اگر کوئی متدین عالم دین ہے متقی پرہزگار ہیں بڑے اپنے وقت کے امام ہیں اور لوگوں کی خواہش ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھا سکتے ہیں حالت سفر میں ہونے کے باوجود لیکن ان کو نماز سے پہلے اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں میں دو رکات پر سلام پھیڑ دوں گا اور جو مقیم ہیں وہ اٹھ کر بقیہ نماز پوری کر لیں اس میں بات بتائی جا رہی ہے مسئلہ کے مسافر امام جب دو رکاتیں پڑھ کر سلام پھیڑ دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لیں اب دو رکاتیں مقیم کے ذمہ باقی ہیں لیکن وہ دو رکاتیں کیسی ہوگی اس میں قرات نہیں کرے گا بلکہ قرات کے بقدر جتنی دیر میں قرات ہوتی ہے اتنی دیر خامش کھڑا رہے کیونکہ وہ اس صورت میں لاحق ہے یعنی جو شخص پہلے سے نماز میں شریک تھا لیکن درمیان میں اس کا وضوع ٹوٹ جائے پھر وضوع کر کے آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اس کو لاحق کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں تو لاحق کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ قرات نہ کرے بلکہ قرات کے بقدر خامش کھڑا رہے ہیں اس طرح وہ بقیہ دو رکاتیں تیسری اور چہتی رکات ادا کرے مسافر امام کو مستحب یہ ہے کہ اپنے مقتدیوں کو سلام کے بعد فوراں اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے پہلے اطلاع دے دینا چاہیے اگر کوئی پہلے اطلاع نہ دے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی لوگ آ کر شریک ہوں اعلان کے وقت موجود نہیں تھے بعد میں نماز میں شریک ہوئے تو ان کو اطلاع نہیں ہے اسی لئے مسافر امام کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سلام پھرنے کے بعد یہ اطلاع دے کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ میں امام ہوں تب جو لوگ مقیم ہیں وہ لوگ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لیں گے مسافر بھی مقیم کی اختداء کر سکتا اس وقت قصر نہ کرے بلکہ امام کی طرح پوری پڑھ لے مگر وقت کے اندر وقت کے بعد نہیں اور ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو تنہا پڑھنا نہیں ہے اگر مقیم حضرات کی جماعت بن رہی ہے امام مقیم ہے تو مسافر مقیم کی اختداء کر سکتا ہے تنہا نماز نہیں پڑھنا چاہیے جماعت مل رہی ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے لیکن اس وقت قصر نہ کرے تابع امام کے ہونے کی وجہ سے چونکہ مقیم ہے امام چار رکعت پوری پڑھائے گا تو مسافر کو بھی امام کی اتباع میں نماز پڑھنے کی وجہ سے پوری نماز پڑھنا واجب ہے اگر کوئی سلام پھیر دینے سے پہلے بھی شامل ہو جائے امام مقیم ہو اور مختدی مسافر ہو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی نماز میں شامل ہو جائے تو اس کو پوری چار رکعتیں پڑھنا ہیں مسافر فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے اور مغرب کی سنت کا بھی ترک نہ کرنا بہتر ہے اور باقی سنتوں کے ترک کرنے کا اختیار ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اگر اتمنان نہ ہو تو نہ پڑھے ونہ پڑھ لے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرض نماز میں قصر کی اجازت ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہے تو سنتوں میں بھی اختیار ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فجر کی سنتوں کو حتی الامکان نہ چھوڑے اور مغرب کی سنت بھی پڑھ لینا بہتر ہے نہیں چھوڑنا بہتر ہے البتہ بقیہ سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے جیسے زہر کی سنت ہے اور عشاء کے بعد کی دو رکع سنت ہے ان سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے البتہ اگر کسی کو سفر میں اتمنان ہو گاڑی کے چھوڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنے نہ بہتر ہے اتمنان ہو تو پڑھ لے ونہ نہ پڑھیں اگر کوئی خود اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے گاڑی کا اس کو اختیار ہے جہاں چاہے رکا سکتا ہے جتنی دیر چاہے روک سکتا ہے گاڑی کو جیسے عام طور پر زیارتوں کے لیے یا مختلف اپنے مقاسد کے لیے لوگ جمع ہو کر سفر کرتے ہیں گاڑی وغیرہ بات کر کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اختیار ہے ان کو نماز کے عوقات میں رکائیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں حضب سہولت پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں اور پانی ملنے کی صورت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں اور سنتیں بھی پڑھ لیں اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے بس میں سفر کر رہا ہے اور سنت پڑھنے تک ٹرین نکل جانے کا ڈر ہے یا بس کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں صرف فرض پر اکتفا کر لیں فرض نماز پڑھ لیں یہ مسافر کی نماز کے احکام تھے ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل ہمارے ذہن میں آئیں سننے والوں کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان احکام میں آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اور ہو سکتا ہے بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی بھی ہو سکتی ہے مسائل بیان کرنے میں اسی لیے کسی مستند علم دین سے علماء اکرام سے مفتیان اکرام سے رجوع ہو کر مسائل پوچھ لینا چاہیے اور کبھی ہو سکتا ہے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے یا سمجھنے میں سمجھانے میں غلطی ہو جائے غلط فہمی کا ہم شکار ہو جائے یہ بھی ممکن ہے انسان ہونے کی حیثیت سے اسی لیے مسائل میں خاص طور پر دینی امور میں علماء اکرام سے رجوع ہو کر مسائل پوچھنا چاہیے جیسا کہ صحابہ اکرام کا بھی طریقہ تھا کوئی مسئلہ اگر مشتبہ ہو جاتا فوراں معلوم کرنے کے لیے سفر کرتے تھے اب تو ہر طرح کی سہولت ہم کو حاصل ہے فون کے ذریعے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اور ایمیل کے ذریعے بہت سارے وسائل الحمدللہ اس زمانے میں موجود ہیں علماء اکرام تک رسائی بھی آسان ہیں مساجد میں جو علماء ہیں علماء سے مسائل پوچھ کر ہم اپنے عبادات کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں اسی لئے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مسئلہ مبہم ہو یا کوئی ایک ایسی نئی صورت نکل آئے جو ہو سکتا ہے سامین کے ذہن میں آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ مفتیانی کرام سے اس مسئلے کا حل طلب کر لیں معلوم کر لیں اس کے بعد ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کی مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور عبری کی حفاظت ہو جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان تمام کی حمایت فرما مدد فرما اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما سپر فضل فرما کرم فرما عزر پاک علیہ الصلاة والسلام کے صدقت و فیل عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما و صل اللہ تعالی علی خیر قلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین